بسم اللہ الرحمن الرحیم دبلینک پیج آفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو ستفریب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا اپریل دوہزار بیس سے لے کر انڈیا اور چائنہ کے جو تعلقات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں ان کے خراب ہونے میں سب سے زیادہ جو رول پلے کیا ہے وہ بی جے پی اور آر ایس اس کی گھٹیا پولیسیز نہیں کیا ہے انہوں نے ہر مدے کو چوناؤ سے جوڑ دیا ہوا ہے بیسکلی چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ چائنہ کے ساتھ بھی جو ان کے ریلیشنز خراب ہیں وہ بیسکلی ان کی چوناؤ فوکس جو ان کی پولیسیز ہیں ان سے جڑے ہوئے ہیں اب وہ تب سے لے کر یہ جو دوہزار اسکوائر کلومیٹر ان کے ہاتھ سے چلے گئے ہیں اپریل دوہزار بیس سے لے کے تب سے لے کر ان کی فوج بار بار چائنہ کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے بار بار دو تین روز پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سترہ راؤنڈ آف ٹاکس یہ کر چکے ہیں آخری جو راؤنڈ آف ٹاکس تھا وہ دسمبر دوہزار بیس میں ہوا تھا اس کے بعد سے لے کر ایک لمبی خاموشی تھی چار پانچ مہینے ہو گئے ہیں کسی قسم کے کوئی ٹاکس دونوں کے درمیان نہیں ہو رہے تھے کیونکہ سارے کے سارے جو راؤنڈ آف ٹاکس تھے سترہ سب میں ایک ہی ریزرٹ آ رہا تھا اٹھ اینڈ آف دے چار چار پانچ پانچ گھنٹے کی میٹنگ ہو رہی تھی اور آخر میں کیا ہو رہا تھا ریزرٹ سفر بٹا سفر نل بٹا نل اور اب کیا ہوا ہے کہ آج سنڈے کا دن ہے تو آج اٹھاروہ راؤنڈ آف ٹاکس ان کے درمیان ہوا انڈین ملٹری کا کوئی لیفٹننٹ جنرل صاحب تھا فائر اینڈ فیوری کافز ہیں ان کی ان کا ہیڈ تھا وہ گیا ہے اور ادھر سے بھی کوئی لیفٹنر جنرل آیا ہے چائنہ کی طرف سے مذاکرات ہوئے گھنٹوں تک دونوں بیٹھے اور ایک جو گھنٹے پہلے ہی ابھی میٹنگ ختم ہوئی ہے اور اس میں اگین ریزرڈ کیا نکلا ہے زیرو چائنہ کسی قسم کے موڈ میں نہیں ہے واپس جانے کے لیے اور یہ مسلسل ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپریل دوہزار بیس سے پہلے والی پوزیشن میں چلے جائیں یہاں پہ اگین میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا آرے سے سوار بی جے پی کے بھکتوں سے کہ آپ بلائنڈ فالوار سے ضرور بنیں لیکن اتنا بتا دیں کہ یہ راؤنڈ آف ٹاکس کس لیے ہو رہے ہیں اٹھاروہ راؤنڈ آف ٹاکس ہوا یہ کس لیے بات چیت ہو رہی ہے آپ کا پرائم منسٹر اگر چھاتی چھوڑی کر کے پاکستان کو گالم گلوچ کرتا ہے اور دوسرے جو اپنے ملک کی منورٹیز ہیں ان کے خلاف بھی بگ بگ جگ جگ ان کے جو لیڈر ہیں وہ کرتے رہتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ اٹھاروہ راؤنڈ آف ٹاکس جو ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے یعنی موڈی نے تو کہا تھا کوئی نہیں گسا آپ کو یاد ہوگا کوئی نہیں گسا ٹی وی پہ آکے دنیا کے خامنے کہا ہے یہ کوئی بند کمروں کی بات تو میں نہیں کر رہا انہوں نے آن دا ریکارڈ کہا ہے کوئی نہیں گسا تو جب کوئی نہیں گسا یہ اٹھاروہ راؤنڈ آف ٹاکس ہو گیا ہے آج کیوں ہوا ہے کیا جا کے اس کو بول رہے ہیں چائنا کو پیچھے ہٹ جائیں یہی بول رہے ہیں نا پیچھے ہٹ جائیں کس کس سے پیچھے ہٹ ہے بھائی جب کوئی گسا ہی نہیں ہے تو پیچھے کیوں کروا رہے ہیں ان کو ایک سوچنے کی بات ہے اس کا مطلب ہے موڈی نے دیش کے سامنے جھوٹ بولا سیدھی سی بات ہے جھوٹ بولا وہ گس کے آئے اور انڈین ملٹری ان کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی ہے لڑنے کی چونکہ کیپیبلٹیز ہے نہیں لڑ سکتے نہیں چائنا کے ساتھ وہ بڑی فورس ہے انڈیا چھوٹی فورس ہے اس کے سامنے تو وہ ان کو ٹاکس کے ذریعے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اٹھاروہ راؤنڈ آف ٹاکس میں بھی کوئی ریزرڈی نکلا اب کوئی اور ملک ہوتا نہ اگر تو اس غداری پہ یہ لیٹرالی غداری ہوئی ہے کہ دو ہزار سکوائر کلومیٹر ملک کے چلے گئے ہیں اور جو پرائم منسٹر ہے وہ کلین چٹ دے رہا ہے اس فورس کو جنہوں نے اکیپائی کیا ہے سرنڈر کر رہا ہے بلکل اور یونی لیٹرالی سرنڈر کر رہا ہے نہ اپوزیشن سے پوچھ رہا ہے نہ ملک کے لوگوں سے پوچھ رہا ہے ایسا ہی یہ جو ہے زمین سرنڈر کر رہا ہے اپنی آپ اپنی زمین پہ کلین چٹ دے رہے ہیں اس فورس کو جو کے اندر گس کے آگئے ہیں کوئی اور ملک ہوتا نا تو دھپڑ دوس ہو جاتے ہیں پرائم منسٹر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا لیکن چونکہ انڈیا ہے اور انڈیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اے این آئی انڈیا کا بڑا نیوز آٹ لیٹ ہے انہوں نے خبر لگائی ہے کہ انڈیا چینہ ہولڈ ایٹین تھ راؤنڈ آف کوپس کمانڈر ٹاکس تو ریزولف ملیٹری سٹینڈ آف آر اس میں وہ کہے ہاں ہے آر اس میں وہ کہہ ہیں کہ اندی توکس have agreeded to stay in close contact and maintain dialogue through military and diplomatic channels and work out a mutually acceptable resolution of the remaining issue at the earliest however the chinese side does not seem to be in a hurry to resolve the issues and is not allowing any forward movement to take place on the legacy issues like the Dansim금 wins they have been blocking indian patrols to move to their petrolling points in that sector for a long time now اب یہ صورتحال ہے دیکھیں چائنیز کو کیا پڑی ہے جب آپ کے پاس capability نہیں ہے لڑنے کی خالی کرا نہیں سکتے زمین ان سے تو وہ خود پیچھے کیوں ہٹیں گے اگر ان کو خود پیچھے ہٹنے کی ان کی کوئی بھی کسی قسم کی intention ہوتی تو یہ پکے structures کیوں بنا رہے ہیں آپ کو پتہ highways بن گئے اندر اس علاقے کے اندر highways بن گئے road connectivity آگئی ہے اندر اور شاندار قسم کے roadیں all weather roads بنا دی ہیں building بنا دی گئی ہیں لڈاک انہوں لاکھوں کے اندر جو کہ انڈیا سے چھینے گئے اور یہاں سے محصوف نے فرمایا کوئی نے گھسا اس کا مطلب ہے دیش کے ساتھ جھوٹ بولا گیا and he got away with that ایک اور بھی جھوٹ انہوں نے بولا اور وہ 2019 کے اندر ستیا پال ملک یہ جو former governor ہیں کشمیر کے انہوں نے کچھ روز پہلے بولا تھا کہ یہ پلواما جو تھا وہ اندر سے ہوا تھا massive security laps تھے جو roots عام دنوں کے اندر heavy security میں رہتے ہیں ان کی اندر سے گاڑی rdx سے بھریوی گاڑی cross کرتی رہی کئی روز تک پھرتی رہی اور کسی نے اس کو touch بھی نہیں کیا پوچھا بھی نہیں اس گاڑی سے تو یہ ہمارے اندر سے یہ problem تھا میں نے مودی کو بتایا مودی نے کہا کہ یار اس کو چھوڑ دو یہ کچھ اور matter ہے کچھ اور matter ہے یہ بڑی گہری line ہے یہ کچھ اور matter ہے اور عجیدوال کو بھی کہا اس نے بھی کہا چھپو جاؤ اب کیا ہوا ہے آج ایک اور بڑی development ہوئی ہے ایک اور کہتے ہیں نا witness آ گیا ہے اس حوالے سے ترپورا کا جو former chief minister ہے مانک سرکار مانک سرکار نے آج ستیہ پال ملک کی طرح سچائی بیان کر دی اپنی قوم کے ساتھ اور اس نے کہا ہے کہ یہ جو پلواما کا attack تھا یا پھر یہ جو بالا کوٹ کی ائر سٹرائک تھی یہ سارا کا سارا ڈراما تھا تھگی کی گئی ہے قوم کے ساتھ اور یہ ڈراما اس لیے کیا گیا کیونکہ بی جے پی نے دیش کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے elections جیتنے تھے fake nationalism ابھار کے اور اس لیے یہ ڈرامے کیے گئے انڈیا ٹوڈے کو میں یہاں پر کوٹ کر دیتا ہوں کہتے ہیں کہ بی جے پی used پلواما attack بالا کوٹ ائر سٹرائک to win 2019 لوگ سبا پولز یہاں براڈر ویو میں پچھلے دو دھائی سال سے میں یہی بات کر رہا ہوں یہ insider جاب تھی اگر آپ پیٹرن دیکھیں وہ جو پلواما کا حملہ ہوا تھا ایک تو اس کے اندر نیچلی ذات کے ہندو سولجرز زیادہ مرے ہیں چن چن کے لوگ وہ سیلیکٹ کیے گئے تھے اس روٹ پہ جانے کے لیے جو کہ نیچلی ذات سے تعلق رکھتے تھے which is very surprising اور دوسرا یہ ہوا ہے کہ وہ جو عام دنوں میں جگہ جگہ چپے چپے پہ جہاں پر چیکنگ ہوتی ہے وہاں پر یہ کئی روز تک بلکہ کئی ہفتے یہ گاڑی آر ڈی ایکس لے کر پھرتی رہی اور کسی نے اس کو پکڑا نہیں تو یہ جو سارے ایوینٹس اگر آپ کیرفل ہی دیکھیں گے تو یہ اندر سے یہ چیز اصل میں ڈیزائن کی گئی تھی اور یہ انڈیا کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں دیکھیں ہر کوئی بکاو مال نہیں ہوتا کچھ لوگ دیکھیں سچے ہیں قوم کے اندر یہاں پر انڈیا میں بھی جو کہ اپنے پبلک سے سچ بول رہے ہیں کہ یہ ہمارے والوں نہیں کیا مانک سرکار یہ فارمر سی ایم ترپورا کی ان کے بارے میں انڈیا ٹوڈے کہہ رہا ہے سرکار آلسو اکیوزڈ دی رولنگ بی جے پی ٹو ٹو ٹرائنگ ٹو ری رائٹ ہسٹری انہ نیو فارم ان کلیمڈ دیٹ دی شیفرون پارٹی ہیز ریموڈ دی اولڈ ہسٹری فرم دی ٹیکس بکس آف اسکول تو یہ صورتحال انڈیا کی اندر کہ اب خود انڈیا سے ہی آوازیں آ رہی ہیں سچائی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے پبلک کے یہ کہ یہ سارا جو تھا یہ ڈراما تھا ان کے ساتھ دھونگ کیا گیا صرف الیکشن جیتنا مقصد تھا آرٹیکل تھری سیونٹی جو لڈاک کے اوپر سے ہٹایا گیا اس کے نتیجے میں ایک انچ زمین کا انڈیا کو ایکسٹرا نہیں ملا نہ پاکستان سے ملا ہے نہ چائنہ سے ملا ہے لیکن انڈیا نے دو ہزار سکوائر کلومیٹر گواہ ضرور دیا اس کا مطبع ان کی کوئی پرپریشن نہیں تھی کانگریس والے بھی آرٹیکل تھری سیونٹی ریموو کر سکتے دے لیکن انہوں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ فیل حال انڈیا پرپیرڈ نہیں تھا اس کے لیے ان کو پتا تھا کانگریس والے صحیح طرح سے سمجھ رہے تھے سیچوائشن کو کہ فیل حال اگر ہم اس کو ہٹائیں گے تو یقینی طور پر کلیش چھڑے گا اور ہم اس کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے اس لیے وہ نہیں کر رہے تھے ریموو اس کو البتہ مودی نے چونکہ اپنا نیشنلزم کا فین بیس بڑھانا تھا اس لیے اس نے آرٹیکل تھری سیونٹی ریموو کر دیا اور اس کے نتیجے میں انڈیا کے ہاتھ سے دو ہزار سکوائر کلومیٹر صرف لڈاک کے اندر نکلا ہے وہ جو سکم اور عرونا چل پردیش اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ اب اٹھاروہ راؤنڈ آف ٹاکس جو آج ہوا ہے وہ بھی فیل ہو گیا ہے اور انڈیا میڈیا خود کہہ رہا ہے کہ چائنا is in no hurry ان کو کوئی جلدی نہیں ہے یہ ایشوز ریزولف کرنے کی کیونکہ انڈیا چھوٹی فور سے ان کے سامنے ملیٹرلی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ علاقے اپنے واپس لیں اور اس وجہ سے پھر وہ چونکہ سٹرانگ پوزیشن میں چائنیز تو وہ ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی قسم کے موڈ میں نہیں ہے پیچھے جانے کے